موسیقی وہ جو الفا اور اومیگا ابتدا اور انتہا اول اور آخر ہے اسی کے خوبصورت تری نام میں آج نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں پیش کرتا ہے اور آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا میرے لیے باعث برکت ہے اور باعث شرف ہے اور ہمارے یہ پروگرام بڑے یونیک اور لاسانی پروگرامز ہوتے ہیں یہی تو سبب ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنا وقت بچا کر ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ ان پروگرامز کو آپ دوسروں سے بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ہم بھی ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وقت ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ جب ہم آپ کے لیے برکت کا سبب نہ ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری تیاری اور دعا کے ساتھ ان موضوعات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ برکت پائیں اور آپ جانے کہ یہ آدھ گھنٹا ٹیلی ویژن سکرین کے آگے بیٹھنا میرے لیے برکت کا سبب ہوا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی خوشی ہے نہیں ہے اور عزیزوں جب میں آج اس پروگرام کو پیش کرتا ہوں تو اس میں آج ایک بہت ہی مشہور اور اہم ترین سوال کے جواب پر بات کریں گے بہت خوبصورت سوال ہے اکثر پوچھا جاتا ہے ان لوگوں کے ذریعہ سے پوچھا جاتا ہے جو مسیح میں نہیں اور آپ کے لیے بھی جو کتاب مقدس کے طلبہ اور طالبات ہیں آپ کے لیے اس سوال کا جواب ایمان افروز ہوگا اور آپ بھی مستقبل میں اس سوال کا جواب دوسروں کو دینے کے لیے ہما تنگوش رہیں گے اور آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے آپ کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور جب کبھی کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے گا تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیں گے لیکن حلیمی اور فروتنی اور محبت کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کئی ایسے احباب یہ نکتہ اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں میں مسیحی ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ جس مسیحہ کی پیروی کر رہے ہیں جس مسیحہ کو آپ مانتے ہیں ان مسیحہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں آیا تو آپ تو اسرائیلی نہیں ہیں آپ تو یہودی نہیں ہیں لہٰذا مسیحہ آپ کے لیے تو آئے بھی نہیں تو آپ کا ایک کے لیے مسیحی ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے دیکھنے میں تو یہ سوال بڑا موتبر لگتا ہے اور ایون بہت سارے لوگ شاید اس سوال کو سن کر ہل جاتے ہوں ایون میں اپنی طرف سے بھی ایک اور آیت بھی پیش کروں گا اور اس آیت میں مسیحہ خود اپنے شاگردوں کو جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابیین تھے ان سے بھی مخاطب ہو کر جب کہتے ہیں نا کہ جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی بشارت دو یہ خوشخبری سناؤ تو مسیحہ نے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں جانا میں ایسا کرتا ہوں کہ ان دونوں آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں اور ضرورت پڑی تو دو تین اور ریفرنسز تلاوت کروں گا تاکہ ہمیں بہتر جواب موصول ہو جائے سب سے پہلا حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مقدس متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا پندرہ باب ہے اور اس کی چوبیس آیت اردو ترجمہ یہاں پر لکھا ہے اس نے جواب میں کہا یعنی مسیحہ نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اہاں کیا یہ سوال مطبر نہیں یہ ہے مطبر کہ مسیحہ تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آئے تھے اور وہ یہاں پر کہتے بھی ہے مسیحہ خود کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اب دوسری طرف میں ایک اور حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور یہ حوالہ یہی مقدس مطی کی مارفت لکھی گئی انجیل اور اس کا دس باب اور اس کی چھے آیت ہے دس کی چھے اس آیت میں یوں لکھا ہے بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا دو حوالہ جات ان دو باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اور جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ان سوال کے جواب میں تصدیق کرتے ہوئے کہ واقعی یہ حوالے کلام میں ہیں ان دو حوالہ جات کو تلاوت کیا گیا مطی پندرہ کی چوبیس اور مطی دس کی چھے پھر سے مختصر یہ کہ ان دونوں آیات میں مسیح خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے اپنے رسولوں کو بھی یہ کہا کہ تم اسرائیل کے پاس ہی جانا اور کسی کے پاس نہیں قرآن حکیم کی ایک آیت کے مطابق یہ ہے کہ میں نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم فلاح اور تقوی اور نجات پاؤ اب اس حقیقت کو لیتے ہوئے اگر میں کہوں کہ جی میں تو اردو بولنے والا شخص ہوں میں تو پنجابی بولنے والا شخص ہوں تو چونکہ یہ تو عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے نازل ہوا جو عربی بولنے والے ہیں تو پھر میرے لیے تو نہیں نازل ہوا اگر اعتراض کیے جائے تو مطرز بہت سارے اپنے آپ میں اعتراضات رکھتے ہیں یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو آیات مقدس متی کی انجیل میں ہیں ان کو صرف ایک اعتراض کی حسیت سے نہیں دیکھنا ان کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے اور یہ بھی کہ جب مسیحہ یہ بات کہتے ہیں تو در حقیقت آپ کے یہ کہنے کا مقصد اور مدعا کیا تھا تاکہ ہم حقیقت کی سچائی کی تہہ تک پہنچ سکے ایک خاتون جو یہودی نہیں تھی غیر قوم کی خاتون تھی اور اس نے غیر قوموں کی حدود سے نکل کر مسیحہ کے پاس آ کر پکار پکار کر کہا کہ خداوند ابن دعود مجھ پر رحم کیجئے کیونکہ میری بیٹی میں بدرو ہے اور وہ بدرو یعنی جن میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے جن ستاتا ہے بدرو ستاتی ہے آپ مدد کیجئے ایک غیر قوم کی خاتون جو مسیحی نہیں تھی مسیحہ کی پیروکار بھی نہیں تھی لیکن آپ کی شورت سے اتنی مانوس تھی کہ وہ متاثر ہو کر آتی اور کہتی ہے کہ حضور مالک آقا خداوند میری بیٹی کو بدرو جن ستاتا ہے مدد کیجئے اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحہ کے پاس تو بہت بڑے اختیارات تھے کہ آپ تو مردوں کو جیلانے والے اور فطرت کو حکم دے کر توفانوں کے رخ موڑ دینے والے تھے آپ کبھی یہ ایمان ہے اور اب جب وہ غیر قوم کی خاتون مسیحہ کے پاس آئی صرف موجزہ کے لیے وہ مسیحہ کو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ موجزات کرنے والے ہیں لیکن مسیحہ اور کیا تھے اس سے مطالق اس کو اتنا معلوم نہیں تھا اور پھر مسیحہ نے اس خاتون کے ایمان کے مطابق چونکہ اس کا ایمان تو ابھی تھا نہیں اس کی سوچ کے مطابق اس کو جواب دیا کہ بھائی میں تو صرف اسرائیل کے لیے آیا ہوں تم اسرائیلی تو نہیں ہو میں تمہارے لیے تو نہیں آیا میں تو ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے تمہارے لیے نہیں آیا میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں اور پھر اس خاتون نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے کہ آپ اسرائیلیوں کے لیے آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جیسے مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو دوسرے لوگ کھاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہاں مالک کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں مسیح سمجھ گئے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہم غیر قوموں کو یہودی لوگ بہت برا اور نیچ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو نیچ لوگ ہیں یہودیوں کی نگاہ میں اصل میں ہم لوگ بھی وہ ہیں کہ اگر آپ کی برکت کی نگاہ کرم ہم پر ہو جائے تو ہماری بگڑی بن سکتی ہے اور ہم سمر سکتے ہیں اصل میں مسیحہ اس خاتون کے دل میں یہ ایمان دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ خاتون جانے کہ نری شفا کچھ بھی نہیں بلکہ جس کے پاس وہ ہیلنگ کے لیے آئی ہے شفا کے لیے آئی ہے رہائی کے لیے آئی ہے وہ مجھے جانے کہ میں کون ہوں اور کیوں اس دنیا میں آیا بہت سارے لوگ آج بھی اس دنیا میں مسیحہ کے پاس شفا کے لیے آتے ہیں رہائی کے لیے آتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن جب موجزہ ہو جاتا ہے تو جہاں پر وہ ہوتے ہیں وہاں کے وہاں ہی رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مسیحہ کو موجزے کرنے والا کے طور پر جاننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ مسیحہ کو یوں جانا جائے کہ وہ نیرے موجزات کرنے والے ہی نہیں بلکہ ایک گناہگار شخص کا رابطہ پھر سے عرش والے کے ساتھ قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے یہ جاننا بہت ضروری ہے دوسری بات مسیحہ نے جب یہ کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں آیا میں ابھی یورپ میں ہوں مختلف کام کرتا ہوں اور ان کاموں کے بعد میرا پلین ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جب میں اپنی فیملی سے ملنے جاتا ہوں اور بعض دوست پوچھتے ہے آپ کی طرح کہ آپ کب آئیں گے ہمارے پاس بھی ضرور آئیے گا تو میرا اکثر ان سے جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی طرح پورے پاکستان سے مجھے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور اگر میں آپ میں سے ہر ایک کے پاس آنا شروع ہو جاؤں تو پھر میری فیملی کے لیے تو ٹائم نہیں ہوگا تو میں کیا کروں تو یہ بات تو ایک نیچرل ہے کہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی فیملی کے پاس جاؤں گا اپنے بچوں سے ملوں گا اور اس کے چند دن کے بعد پھر میں جن جن ملوں گا لیکن پورے پاکستان میں میرے دوستیں میں سبوں سے تو ملنے سے رہا میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہوں لیکن نکتہ اس پائنٹ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں جاؤں گا یہ بات کہتے ہوئے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اسرائیل کا جب نام لیا گیا تو اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن تھا کوئی خاص سبب تھا کہ کیوں آپ نے کہا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں اور یہ کہ تم اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل ہم اگلے ہفتے اس موضوع پر بات کریں گے کہ وہ قوم ہے اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل خدا کی چنیدہ قوم کی جب اسرائیل تھا تو اس وقت ان کے گردو نوا میں کوئی ایک قوم نہیں بے شمار قوم میں تھی اور ان قوموں میں سے رب العزت کی مرضی تھی کہ اس نے ایک قوم کا چناؤ کر لیا تا تا کہ وہ قوم دنیا کی قوموں کے لیے اقوام عالم کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے ایک آیت تورات کی کتاب سے تلاوت کیے دیتا ہوں استثنہ سات باب اور اس کی چھ آیت یہاں پر لکھا ہے خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کیونکہ تُو خداون اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے اسرائیل تُو خداون اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے خداون تیرے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوم میں سے چن لیا ہے کیوں تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے آمین یہ جو تورات کی کتاب کتاب میں نے آیت تلاوت کی ہے اسرائیل کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ خداون خدا نے تمہیں دنیا کی قوموں میں سے اپنے لیے چن لیا برگزیدہ کر لیا مقرر کر لیا ہے تاکہ تم خدا کی چنی ہوئی قوم ہو اور اردگرد کی دنیا کی تمام کاموں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرو اس مقصد کے لیے خدا نے ان کو چن لیا روحانی پہلو کے اعتبار سے لگتا ہے کہ اسرائیل گویا خدا کا گیرانہ ہے اور اب خدا جب گناہگار انسان سے محبت کرتے ہوئے جیسے گزرے ہفتے ہم نے دیکھا تھا اپنی محبت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ خود اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ہم نے اس کو دنیا میں آنے والے کو کلمہ طلا کہا یہ اس کی محبت کا اظہار ہے انجیل کی زبان میں کلام مجسم کہا اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو جیسے میں پاکستان جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی فیملی میں خدا سب سے پہلے چاہتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل خدا کو جانے اور پہچانے جو نہیں جانتی تھی اس اس کی محبت کو وہ پہچانے اور اس کی محبت کے اس گہرے سمندر میں میں وہ گوتا زن ہو مسیحہ آئے سب سے پہلے آپ اسرائیل میں گئے ان میں جا کر یہ واز کیا ختمے دیئے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ لیکن لوگ پروردگار کی طرف رجوع نہیں لائے اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحہ نے بات تو بڑی طویل ہے لیکن مسیحہ نے کہا میں اپنوں میں آیا لیکن انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا نور اندھیرے میں آیا لیکن تاریخی نے اس کو قبول نہ کیا پرائیارٹی سب سے پہلے ترجیح قوم بنی اسرائیل کو دی گئی تاکہ وہ اس محبت کے دریا سے سب سے پہلے فیضیاب ہوں قبل اس کے کے باقی قومیں ہوں اور مجھ جیسے حقیر اور خاکسار اس دریا سے پیئے اور برکت پائیں جو محبت الہی کا دریا ہے لازم تھا کہ پہلے اسرائیل کے لوگ خود اس سے پیتے لیکن انہوں نے نہیں پیا مسیحہ آئے ان کو رد کیا گیا بعد میں مسیحہ نے اپنے شاگردوں کو اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس اور ان کو جا کر یہ خبر سناؤ لیکن ان کی بات بھی نہیں مانی مسیحہ کو سلیب تک پہنچا دیا اور مسیحہ کے شاگردوں میں سے بوتوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو قبول نہیں کیا گیا لیکن آپ جو یہ سوال کرتے ہیں آپ ایک اور آیت کو بھول جاتے اور وہ آیت جس کو آپ بھول جاتے ہیں وہ مقدس یوہنہ کی معرفت ملہم انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی سولہ آیت ہے تین کی سولہ میں خدا کے دل کا بیان ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ یوہنہ تین سولہ میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی دنیا سے قرآہ ارض سے اور اس قرآہ ارض پر بسنے والے تمام لوگوں سے آپ سے میرے بھائی اور میری بھین ایون آپ سے بھی خواہ آپ کسی ہی دین اور مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں ایسی ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کلمے کو روحانی طور پر اپنے بیٹے کو جو فیزیکل بیٹا نہیں تھا روحانی بیٹا تھا یسو اس کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ خدا کا مین مقصد تھا اور اس کا گول ہی یہی تھا کہ دنیا کے لوگ جو گناہ کے بہر میں گوتا زن ہیں وہ مسیحہ پر ایمان لاکر اس کی قربت اور اس کی نزدیک کی حاصل کریں اور گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں قرب الہی میں آجائے لیکن سب سے پہلے پرائیارٹی اسرائیل کو دی گئی ہے اور جو وہ پرائیارٹی تھی اس پرائیارٹی میں اس اولیت میں اس ترجیح میں مسیح نے باقی لوگوں سے کہا کہ بھائی میں سب سے پہلے اسرائیل کے لیے آجاؤں جب میں کراچی ائرپورٹ پر جاؤں گا اور اگر میرے دوست اہباب کہیں نہیں جی پہلے ہمارے گھر چلے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کہوں گا نہیں میں اپنے گھر جاؤں گا اپنے بچوں کے پاس ایسے ہی نہیں کروں گا آپ ایسا نہیں کریں گے اگر ایسا ہی ہو تو خدا سب سے پہلے اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو ترجی دے رہا تھا اولیت دے رہا تھا تا کہ وہ مسیحہ کو پائیں اور اس کے بعد باقی لوگ کیونکہ وہ خدا کی چنیدہ قوم تھی اور بائین ایسے ہی اب چونکہ وہ وقت گزر چکا ہے اب میں اور آپ اس دنیا میں ہے اور اس میڈیا فسیلیٹی کے خادموں کے ذریعہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ آپ کا تعلق خوا کسی ہی مذہب اور کسی ہی دین سے کیوں نہیں مسیحہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آ جائیں کہیں آپ کھوئے ہوئے نہ رہیں اور میرے بھائی اور میری بہین اگر آپ ان مسیحہ کو پانا چاہتے ہیں تو ہماری سکرین پر لکھے ہوئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہن بہر صورت آپ تک رسائی کر کے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے آپ آج بھی اور آئندہ بھی دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام میں مسیحی کیوں موسیقی